بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدہ لیں گے ہم 2 کپ آئل ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون ملک پاوڈر میں یوز کروں گے اس میں 2 ٹیبل سپون ایک پینچ ہم سالٹ لیں گے ییسٹ لیں گے ہم 1 ٹیبل سپون میں انسٹینٹ ییسٹ یوز کر رہی ہوں پاوڈر شگر لیں گے 2 ٹیبل سپون دو ایکس لیں گے جنہیں میں نے بیٹ کر لیا ہے اور پانی ہمیں چاہیے ہوگا گوننے کے لیے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم میدے کو چھان لیں گے میدے کو چھاننے کے بعد ہم اس میں سارے ڈرائن گیڈنٹس ڈال دیں گے ساری چیزوں کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم سینٹر میں تھوڑی سی سپیس بنائیں گے اور سپیس کے اندر ہم ایک کو ڈال دیں گے تھوڑا سا ایک ہم بچا لیں گے جسے ہم اینڈ پہ یوز کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے اس میں مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا ساست پانی ڈالیں گے اور ایک اچھی جی سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے اب ہم اس میں آئل ایٹ کر دیں گے یہ ڈو جب ہم گونتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سٹکی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں چپٹتی ہے لیکن آئل ڈالنے کے بعد یہ بہت سیٹل ڈاون ہو جاتی ہے اب میں نے آئل کو آئل سے گریز کر لیا تھا اور اسے اب ہم رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے ٹو ٹو فور آورز کے لئے آپ کے کچن میں کوئی بھی گرم جگہ ہو تو آپ اسے وہاں رکھ دیں آج کل تو گرمی ہو گئی ہے تو یہ میری دو گھنٹے میں ہی بہت اچھی رائز ہو چکی تھی تو چلیں ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے تو چلیں اسے نکال کے ہم بیل لیتے ہیں فوراں سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 بیڈ مولڈ کو میں نے پہلے سے ہی گریز کر کے رکھ لیا ہوا ہے اب اس کے اندر آرام سے ہم ڈو کو رکھ دیں گے مولڈ کے اندر اچھے سے رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی بھی کپڑے کو گیلا کر کے اچھے سے نچوڑ لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈھک کے اس کو ایک سے یا ایک یا آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے دوبارہ سے رائز ہونے دیں گے تقریباً 40 منٹ کے بعد جب میں نے یہ چیک کیا تو یہ اچھے سے رائز ہو چکی تھی اب ہم اس کے اوپر دودھ لگا لیں گے میں نے ویسے انڈا بھی رکھا تھا اس کے اوپر لگانے کے لیے لیکن میں اس کے اوپر دودھ کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ دودھ کا جو ہوتا ہے ایک کلر آ جاتا ہے ہلکا براؤن کلر تو اسی لئے میں اس کے اوپر دودھ لگا رہی ہوں آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں بریڈ اس وقت دیکھ کے مجھے ریالائز ہو رہا تھا کہ میرا مول تھوڑا سا بڑا تھا اور میری بریڈ کا سائز چھوٹا تھا تو آپ نے مول جو ہے وہ بریڈ کے سائز کا ہی یوز کرنا ہے کافی لمبا کافی بڑا نہ ہو تو بہتر ہے جتنا چھوٹا ہوگا اتنی زیادہ پھولے گی اور اتنی زیادہ بڑے سلائز کٹیں گے بریڈ کے پتیلے کو میں نے پہلے سے ہی 15 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیا ہوا تھا اب میں اس کے اندر مولڈ کو شفٹ کر رہی ہوں اور ہم ہی سے لو فلیم پر بیک کریں گے تقریبا 30 منٹس کے لیے یا 40 منٹس کے لیے 30 منٹس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے اگر یہ نہیں تیار ہوگی تو اسے 10-20 منٹس ہم اور دے سکتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں 30 منٹس کے بعد تقریبا 45 منٹس لگے بریڈ کو بیک ہونے کے لیے تو چلیں بریڈ کو ہم نکال لیتے ہیں اور اسے تھنڈا کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا آگے کا پروسس بتاتی ہوں بریڈ کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر گریس کر دیں گے ابھی بریڈ گرم ہی ہے گرم بریڈ کے اوپر ہی آپ نے بٹر کو گریس کر دینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے دینا ہے بریڈ ابھی تھوڑی سی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ملت سے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ بیک ہوئی ہے اور کتنا اچھا براؤن کلر آیا ہے یہ بلکل جلی نہیں ہے اور یہ بلکل بھی کچھی نہیں ہے بہت زبردست یہ بیک ہوئی ہے اب میں آپ کو اس کا آگے کا پروسس بتاتی ہوں زیادہ سوفٹ کرنے کے لیے بریڈ کو ایک آپ نے دوبارہ سے کوئی گیلہ کپڑا لے لینا ہے جسے اچھے سے آپ نے نچوڑ لینا ہے نچوڑ لینے کے بعد آپ نے اس بریڈ لوف کو اس کے اندر رکھ لینا ہے اور اس کو اچھے سے راب کر کے آپ نے اپنی کچن شیلف پہ ہی چھوڑ دینا ہے تقریباً ہاف این آور کے لیے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اور بریڈ ہماری اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اسے سلائس کر کے دکھاتیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ کتنی سوفٹ اور کتنی یمی لگ رہی ہے تو چلیں اسے سلائس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اور اتنی سوفٹ بنی ہے یہ آپ ایک انگلی کا فاصلہ رکھ کے ایک ایک سلائس کو آرام سے کٹ سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اسے ٹرائے بھی کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیں کہ کیسی بنی ہے اور آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تو چلیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں ایک نئے مزے کے ساتھ اوکے جی تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ